اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نیشنل اسمبلی کی مدت ختم ہو رہی ہے اور شہباز شریف جو پرائم منسٹر ہیں وہ ایدہ پرائم منسٹر کچھ منتبہ نہیں رہیں گے اس سے بعد فوری کیر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا جس طرح پنجاب میں آیا تھا تو اس میں تین نام جو نئے آ رہے ہیں کہ جو نگران وزیر آزم رہوں گے ان میں تین ناموں کو ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ناظرین جن میں تین ناموں کا میں ذکر کر رہا ہوں ان میں جو پہلا نام ہے محسن بیک صاحب ہے جو نگران وزیر آزم بن سکتے ہیں پاکستان کے جو کیر ٹیکر سیٹ اپ آتا ہے جو الیکشن کی تیاریاں کرواتا ہے اگر یہ حکومت جاتی ہے تو کیر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے جو پہلے تین ناموں میں پہلا نام ہے وہ محسن بیک صاحب کا ہے اب محسن بیک کا میں تھوڑا سا تعریف کروا دوں محسن بیک صاحب کونی ایک صحافی بھی ہیں محسن بیک صاحب اور دوسرا ایک ہنٹ میں آپ کو دیتا ہوں گے جب آسین منیر صاحب آرمی چیف بنے تھے اس ٹائم آسین منیر کے ساتھ جو پہلی تصویر آئی تھی وہ محسن بیک کی آئی تھی آرمی چیف کے بنتے ہی پہلی تصویر محسن بیک کی آئی تھی اور دوسرا جب ایف آئیر نے گرفتاری کے لیے عمران خان کی حکومت میں محسن بیک کے گھر پر چھاپا مارا تو محسن بیک وہ شخص ہے جنہوں نے ایف آئیر کی طرف کر کر اپنا جو پسٹل ہے بندوق ہے وہ چلائی اور فائر نکال لے یہ وہ محسن بیک صاحب ہیں لیکن جو اصل وجہ وہ یہ ہے کہ آرمی چیف کے یہ اتہائی قریب سمجھے جاتے ہیں اور انہوں کی جو تصویر آرمی چیف مطلب کہ تائنات ہوتی پہلی تصویر وہ محسن بیک کے ساتھ آئی تھی اور ان کا نگران جو وزیر آزم بنے گا ان میں پہلا نام ان کا ہے اور دوسرا ایک بہت بڑی شخصیت ہے جن کا پروپرٹی کا بھی کافی زیادہ کام ہے اور ان کا کیونکہ نام نہیں لے سکتے تو اس لیے میں نہیں لے رہا اور وہ جو خیراتی کام کرتے ہیں ملوگے جو فاؤنڈیشنز بغیرہ ہوتی ہیں ملوگے جس طرح ہوسپیٹلوں میں وہ صبح کا خانہ بغیرہ دیتے ہیں اس طرح وہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں ریل اسٹیٹ ان کا بہت بڑا کام ہے تو وہ ان کا نام آ رہا ہے تیسری شخصیت ایک بیروکریٹ ہے اور وہ بہت تگڑے بیروکریٹ ہے اور نواز شیف کے انتہائی قریب ہیں اور تیسا نام امید کے جارہ یہ نواز شیف کی طرف سے آ رہا اور وہ بیروکریٹ بھی رہ گیا اور نواز شیف کے انتہائی قریب بھی رہا چکے ہیں ان تین شخصیات کا جو اگلے سیٹ اپ میں کیر ٹیکر سیٹ اپ وزیر آزم کے لیے بنے گا ان میں جو ٹاپ رینک میں وہ موسین بیگ صاحب ہے اور وہ بڑے لوگوں کی طرف سے ہے جو باقی کے دو نام ہیں وہ مدل سمجھے وہ پولیٹیکل لوگوں کی طرف سے ہیں لیکن جو موسین بیگ کا وہ نون پولیٹیکل لوگوں کی طرف سے ہے اب دیکھنے ہیں کہ وزیر آزم کیر ٹیکر سیٹ اپ میں کون بنتا ہے دوسری ہم بات کرتے ہیں جو شہریار افریدی ہیں ان پر جو نو مہی کے واقعات ہوئے ان کے مقدمات درجیں ان پر ریاست کاروائیاں کر رہی ہے لیکن ان کے ساتھ جو انتہائی ریاست نے ان کو پکڑا تو لیکن ان کے ساتھ جو انتہائی شرمناک اور گھٹیا حرکت وہ یہ ہوئی ہے کہ ان کے جو بھائیں ہیں ان کے جنازم انہیں شامی نہیں ہونے دیا گیا ان کے بھائیں ان کو حالکہ یہاں تو جب 302 لگی ہوتی یہ قتل کے ملزند کو جنازم بغیرہ میں شامی ہونے دیتے ہیں لیکن شہریار افریدی کو نہیں ہونے دیا بلکہ ان کے جو وہاں قزن جنازے میں شامل ہوئے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا یہ فاشس حکومت بہت ہی گھٹیا حدکندوں پہ اتر آئی ہے جو نہیں کرنے چاہیے کیونکہ کل کو یہ بھی انہی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جس طرح آج یہ عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں کل کو ان کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو سکتا ہے فیل آگے لیے مجھے دیں اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ